تلنگانہ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جس پر ہم بھی شرمندہ ہیں اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں چاہے وہ آل ایر کا انکاؤنٹر ہو یا پھر پولس کا سٹڈی میں خدیر خان کی موت ہو میدک میں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں میں اس بات کا اخرار کرتا ہوں کہ اور بہت سے کام ہونا باقی ہے مگر آپ کی آواز منجلس اتحاد المسلمین ہے اور منجلس ان مسائل کو ضرور حل کرے گی مگر ایک بات کا خیال رکھئے کہ آج منجلس آپ کی ایک طاقت اور شناف بن کر اُبھری ہے مگر دوسری ریاستوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کیا پرسان حال ہے وہاں پر وہاں پر کوئی آواز اٹھانا تو چھوڑیے کوئی آنسوں پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے دلیت اور مسلمان اور عادی واسیوں کے لیے تو اسی لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس سال کے آخر میں جو اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ہم کو پہلے سے زیادہ متحد ہونا ہے ہم کو ابھی سے ہم اپنے اس سٹریٹیجی کو بنانا پڑے گا اور ہم بنائیں گے انشاءاللہ و تعالیٰ اور منجلس میں اور بی جے پی اور دیگر پارٹیوں میں فرق یہ ہے کہ وہ الیکشن سے آٹھ مہینے پہلے بیدار ہوتے ہیں مگر بھارت میں اگر کوئی سیاسی پارٹی ہے جو الیکشن ختم ہوتے ہی عوام کی خدمت کرتے رہتی ہے اور الیکشن کے دوران بھی عوام کی خدمت کرتے رہتی ہے تو منلس اتحاد المسلمین ہے